السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بر رمضان المبارک کا عظیم رحمتوں برکتوں اور فضیلتوں والا مہینہ ہم سے رخصت ہوا ہے یہ وہ عظیم مہینہ تھا جس میں جنتوں کے دروازوں کو کھول دیا گیا جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا اور بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ بڑے کامیاب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کو دروازوں کو کھول لیا بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں جہنم سے ازادی کا پروانہ مل گیا اور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معان کہ خوش نصیب شخص جو یہ چاہتا ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے سیام قیام رمضان کی عبادات صدقات وہ اللہ تعالی نے قبول کیے کے نہیں وہ یہ دیکھے مجھے رمضان کے بعد بھی کیا نیکیوں کی توفیق ملی کے نہیں جیسے میں نے رمضان کے عظیم مہینے میں مساجد کو عباد کیا نمازوں کو ادا کیا قیام کا احتمام کیا قرآن کی تلاوت کی اللہ کی راہ میں خج کیا صدقات دیئے کیا رمضان کے بعد بھی کہیں ایسا تو نہیں کہ میں مسجد کو خیر عباد کہہ دوں میں نمازوں کو ترک کر دوں مجھے فکر ہی نہ ہو نماز کی مجھے فکر ہی نہ ہو قرآن کی تلاوت کی مجھے فکر ہی نہ ہو دین اسلام کی اگر مزید نیکیوں کی توفیق ملی ہے پھر سمجھیں ہاں اللہ نے ہمارے سیام اور قیام کو قبول کر دیا اگر نہیں تو پھر بڑا بڑا ہی ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے قدف لح من تزکہ پھر تزکیہ کرے محاسبہ کرے غروف فکر کرے اور جو اتنی بڑی عظمت غمزان کی یہ کس وجہ سے تھی اللہ تعالی نے اشارت فرمایا شہر رمضان سورہ بقرہ اللہ رب العالمین اشارت فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ وہ عظیم مہینہ انزل فیہ القرآن جس میں اللہ نے قرآن کو نظر کیا اور یہ قرآن اللہ اکبر یہ کوئی معمولی کتاب نہیں قرآن رہنمائی کے لیے قرآن ہدایت کے لیے قرآن سیدھا راہ دکھلانے کے لیے وَبَيِّنَا دِن مِنَ الْحُدَى وَالْفُرْقَاد واضح طور پر اللہ نے اس میں ہدایت رکھی تمہاری رہنمائی رکھی حق باطل کے درمیان فرق اللہ نے رکھا ہے اس کتاب میں سورہ الرحمن اللہ نے کیا فرمایا الرحمن رحمن بڑا مہربان مہد رحم کرنے والا اس کی بڑی رحمت ہے اور رحمت کتنی عالی علم القرآن قرآن کی تعلیم دی قرآن دکھ پر نازل کیا تمہاری ہدایت کے لیے اصلاح کے لیے رہنمائی کے لیے اور افسوس کے ساتھ افسوس کے ساتھ ہم نے سمجھ لیا قرآن خالی مردوں کو بخشوانے کے لیے ہم نے سمجھ لیا قرآن بیٹی کی شادی ہو اس کے سائے میں رخصت کر دیا جائے عدالتوں میں قسمیں اٹھانے کے لیے یہ تو وہ عظیم کتاب ہے اللہ نے فرمایا سورہ کحف میں بھی سورہ بنی اسرائیل میں پندر سپارے کی دونوں سورتوں میں لوگوں یہ قرآن یہ سب سے سیدھی رہ پر تمہاری رہنمائی کرتا ہے یہ ہدایت کے لیے رہنمائی کے لیے اصلاح کے لیے لیکن افسوس کی دکھ کی یہ بھار ہم نے قرآن کو سمجھائی نہیں ہم نے سمجھ لیا بس رمضان میں اس کی تلاوت کرنی دو چار دفعہ پڑھ لیا بس پھر دیکھیں گے اگلے سال اگلے رمضان ہم نے سمجھ لیا بچپن میں ایک دو دفعہ قاری صاحب کے پاس آکے ناظرہ پڑھ لیا بس بہت ہے ہم قرآن سے دور اور اللہ اکبر امام ابیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا انشاء فرمایا ان اللہ یرفع بہاز الکتاب اقوام ویزع بہی آخرین بے شک اللہ رب العالمین اس قرآن کی بطولت بہت ساروں کو بلندیاں رفعتیں عطا فرماتے ہیں جناب سیدنا امیر المؤمنین فاروق عاظم رضی اللہ عنہ حج کے موقع پر ایک غلام کو اپنے ایک گورنل کو پوچھتے ہیں پھر پیچھے کس کو تم نے اپنا نائب بنایا ذمہ داری کس کو عطا کی ہے وہ کہتے ہیں میرا ایک غلام امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ پرشان کہا غلام کو اتنا بڑا ہوتا اتنی بڑی ذمہ داری غلام کو دے آئے تو گورنل نے کہا امیر المؤمنین وہ سب سے زیادہ قرآن کو جاننے والا ہے فرمایا اللہ نبی 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 سلام کا فرمان یہ سچ ہے اللہ اس قرآن کی بدولت بہت ساروں کو عزت بلندیاں رفات کامیابیاں آتا کرتے ہیں وَيَزَعُ بِهِ آخَرِين اور اسی قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے بسے پشل ڈال دینے کی وجہ سے اللہ تعالی بہت ساروں کو پستیاں زلطوں میں ڈال دیتے ہیں آج اگر امت مسلمہ کی یہ حالت دیکھیں ستاون سے زائد ممالک بڑی فوجے ہیں سب کچھ ہے اس کے باوجود مسلمان ظلم کا شکر مسلمان پستی کا شکر مسلمان زلطوں کا شکر بہت بڑا اس میں سبب ہم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا او بازی بھائیو قابل اعترام بزرگو یہ کفار کو پتا ہے اللہ کے دشمنوں کو اس چیز سمجھا گی کہ مسلمان کلمہ پڑھنے والا ایمان لانے والا مسلمان اگر وہ قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا اس کا اگر اللہ کی کتاب کے ساتھ وہ انفال پڑے گا وہ توبہ پڑے گا وہ جہاد پڑے گا پھر دنیا میں ہماری دہشت گردی نہیں چل سکے گی لیکن صد افسوس ہم مسلمانوں کا نہیں سمجھائی ہم نے کہا اسکول کی تعلیم ہم نے ہم نے کہا خیر ہے اگر قرآن نہیں سکتا کوئی بات نہیں کوئی حرج نہیں کون سا بھاری فیسے مسجد میں دیتے ہیں یہ وہ قرآن ہے اللہ اکبر فرمایا امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم نے القرآن حجت لکا علی قرآن یہ تمہارے حق میں یا کوئی دے گا یا تمہارے خلاف کوئی دے گا اور یہی پر نہیں بلکہ اللہ رب العالمین سورہ فرقان انیسوے سپارے میں شاہر فرمایا وقال الرسول یا ربی انہ قوم اتخذ حاز القرآن محجور رسول اللہ کی عدالت میں قیامت والے دن یہ شاہر فرمائیں گے یا ربی اے اللہ تعالیٰ ہمارا ایسے بدنصیب ودشبال رہ فرمائے اللہ کی عدالت میں امام قائنات امام الانبیاء محمد رسول رسول رہ فرمائیں گے میری قوم کے لوگوں نے قرآن مجید فقہ نے حمید کو اللہ چھوڑ دیا تھا اور اگر عملی طور پر معزد کے ساتھ دیکھا آج ہمارا یہی چھوڑ ہے آج ہماری حالت ایسی ہی ہے جیسے رمضان گیا قرآن سے تعلق قدر جیسے رمضان گیا مساجد بے آباد جیسے رمضان گیا نمازوں میں سستی بھئی قرآن وہ عظیم کتاب تنزیل مِ رب العالمين ایسی عظیم یہ کتاب ایسی عظمت والی یہ قرآن کتاب کہ جس مہینے میں اس قرآن کا نزول ہوا اللہ نے اس مہینے کے روزے فرض کر دی جس پیغمبر پر یہ قرآن نازل ہوا وہ پیغمبر امام الانبیاء جس امت پر یہ قرآن نازل ہوا اللہ نے فرمایا کنتم خیر امہ و بہترین امت جس رات جس رات اس قرآن کا نزول ہوا اللہ نے فرما دیا لوگوں بے شک ہم نے قرآن لیلت القدر میں نازل کیا تمہیں کیا معلوم لیلت القدر کیا ہے جس رات یہ قرآن کا نزول ہوا ایسی عظمت والی ایسی عظیم رات ایسی عالی رات لیلت القدر خیر من الف شہر یہ ہزار مہینوں سے امسل رہا ہم نے سپریمی قرآن کو ہم نے کہا نہیں میرے پاس وقت نہیں یہ قرآن فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے خیر من تعلم القرآن و علم دنیا کی ساری ڈگری ساری تعلیم ایک طرف ہے لیکن یہ قرآن کی تعلیم ساری دنیا میں سب سے بہتر افضل ترید سب سے عالی ترید فرمایا امام الابی محمد رسول اللہ صلی اللہ نے وہ لوگ ہیں خیر من تعلم القرآن و علم جو قرآن کو سیکھتے ہیں قرآن کو سکھاتے ہیں یہ سب سے بہترین یہ دنیا میں سب سے عالی ہیں قرآن کی تعریم دینے والے قرآن کو سیکھنے والے قرآن کو عظیم فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام اصحاب صفح کے پاس مدرسہ تھا مسجد نبوی میں صفح کا تبوت رہا اور بڑی محبت تھی علی صفح کے ساتھ وہ جو باہی سے دور دراز سے کاروبار سب چیزوں کو چھوڑ کر گھر بھار کو چھوڑ کر اللہ کے نبی علیہ سلام کے پاس آتے تھے وہ قرآن کی حدیث کی تعلیم کو حاصل کر دیں ایک دفعہ کچھ لوگ آئے اللہ کے نبی کے پاس ہمارے پاس بھیجیں جو ہماری قوم کے لوگوں کو قرآن و سنت قرآن و حدیث اکلائیں زال اور زقوان قبیلے کے لوگ آئے اللہ کے نبی علیہ سلام نے صفحہ کے ستر قاریوں کو بھیج دیا ساتھ ان ظالموں میں راستے میں داکر انہیں شہید کر دی چالیس دن تک امام الانبیاء محمد رسول اللہ پانچ نمازوں میں نمازوں کی آخری رکب میں رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر ان کے خلاف پر دعا کرتے رہے تو صحاب صفحہ کے پاس اللہ کے نبی علیہ سلام میں کہا تم میں سے کوئی پسند کرتا اور یہ وہ لوگ تھے جن کے جسم پر پہننے کے لئے پورے لباس نہیں ہوتی تھے کھانے کے لئے شاہ نہیں ہوتی تھے جو صدقات آتے اللہ کے نبی علیہ صحاب صفحہ کو دے دیتے اس سے نہ کھاتے جو توفے آتے اس سے خود بھی کھاتے اور صفحہ والوں کو بھی مدری سے صفحہ کے مدری سے طلباء کو بھی دیتے فرمائے رسول اللہ نے کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے تمہیں بغیر کسی گناہ کے بغیر کسی مشاکت کے قطع رحمی کے تمہیں دو موٹی تحازی اٹھنیاں ملجھیں اور عرب میں اٹھ کی بڑی اہمیت ہی ہمارے ہاں جس کے پاس آج وی ایٹ ہو بڑی آل مادر کی گاڑی ہو انہیں کہ ہم ہر ایک پسند کر دی فرمایا رسول اللہ نے پھر تم میں سے کوئی وہ صبح کے وقت یا شام کے وقت مسجد میں آئے قرآن کی دو آیات کا سیکھ لینا وہ دو انٹھنیوں سے بہتر ہے تین آیات کا سیکھ لینا تین انٹھنیوں سے بہتر ہے یہ قرآن مجید فرقان امید کتنی بڑی اس کی فضیلت فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الف لام میم فمیں ہر حرف پر دس نے کیا اور یہ الف لام میں ایک حرف نہیں الف الگ ہے لام الگ ہے میم الگ ہے اور اس کو پڑھنے والا اللہ اکبر اللہ کے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو قرآن میں ماہر جس نے قرآن کے لئے اپنے آپ کو وقف کیا اور دنیا میں بھی بڑا عزت مرتبہ ہم تو نہیں سمجھتے ہم تو سمجھتے ہیں آلہ سکول کی تعالیم جو قرآن میں اچھا قرآن کو اچھا پڑھنے والا بہنت کرنے والا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت والے دل قرآن مقرب عالی فرشتوں کی صفوں میں ہو اور اہل اللہ قرار دیا صاحب قرآن کو قرآن کے ساتھ جڑنے والوں کو لوگو قرآن کو پڑھو قرآن کو پڑھو یہ قرآن مجید فرقان حمید یہ اپنے ساتھی کی جو قرآن کے ساتھ جڑا ہے قرآن کے ساتھ محبت ہے جس کا قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہے قرآن قیامت والے دن آئے سفارش کرے گا جس سلام اللہ کے نبی علیہ صلی اللہ سلام فرمایا روزہ روزہ بھی سفارش کرے گا اللہ اس نے بھوک پیاز کو ترق کیا اس نے شہواد کو چھوڑا تو اس کو بخش دے روزہ کی سفارش بھی قبول کی جائی اسی طرح قرآن کہ اللہ یہ راتوں کو کھڑا ہو کر میری تلاوت کرتا تھا مجھے سنتا تھا اس نے قیام اللہ کا احتمام کیا اس نے اپنے آرام کو نیل کو ترق کیا فوی شفعان فرمایا رسول اللہ سلام دونوں کی سفارش کو بھوک کی جائی اور قرآن مجید فرقان حمید کا حافظ اس کو یاد کرنے والا اس کو حفظ کرنے والا اللہ اکبر کیا حکم ہوگا اس کے لئے بھئی تو چڑھتا جا آیات کو پڑھتا جا جنت کے بلند درجات پہ چڑھتا جا آج ہوتے نا رینک آلہ رینک بڑا آلہ افسر ہو بڑی تو دوگ ہوتی ہے دنیا جس کے پاس ہم بھی ایسے بن جائیں ہمارے پاس بھی ایسا ہو اور جس کو اللہ تعالی کی طرف سے یہ عظیم انعام اور بھائی تو قرآن پڑھتا جا جیسے دنیا میں ٹھائٹ ہیں کے پڑھتا تھا بلند درجات پہ چڑھتا جا یہ قرآن بلندیوں پر لے کر جائے گا اور وہ عارضی عوضے نہیں عارضی درجات نہیں خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ کی نعمت ہمیشہ ہمیشہ کی رب تعالی کی طرف سے انعام آت تو بہتر مزید سامین آج ہمارے پاس وقت ہے آج واللہ کوشش کریں اگر اللہ نے آپ کو اگر دو بیٹے دیئے ایک کو ضرور حافظ یہ قرآن بنائیں اللہ نے تین دیئے چار دیئے ایک کو ضرور آپ کے گھر میں ہو اور یہی اللہ کے نبی صلی کا فرما فرمایا جب انسان فوت ہو دے گا پھر جب دنیا سے چلے جب سب عمل منقطع ہو جائے سوائی تین کی او صدقات جار مزد بنا دی مدرسہ بنا دی ہزتار ڈسپینسری بنا دی کہیں لوگوں کے پانی کا بندو باز کر دیا صدقات جار ہے اس کو آٹومیٹک سواب ملتا رہے گا دوسری چیز او علم ینتفع بہن ناس ہم بڑے اسحال و سواب کے بڑے طریقے نکال لیتے ہیں اور اصل جو سنت اللہ کے نبی سے جو ثابت اس کو ترق کر دیتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے او علم ینتفع بہن ناس ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں کسی کو نماز کی دعوت دی دی کسی کو مسجد میں آنے کی دعوت دی کسی کو قرآن پڑھنے کی کسی کو مدرسے میں داخل کروا دیا کسی کو حفظ کے لیے عالم دین بننے کے لیے کسی کو سنت کی بات بتلا دی اچھائی کی بات بتلا دی وہ جب تک عمل کرے گا آپ آپ دنیا میں مجود او ولد صالح یدعو نیک اولاد جو آپ کے لئے دعائیں کرے اولاد ہے اس کو نمازی بنایا قرآن کا حافظ بنایا عالم بنایا دین کا خادم بنایا وہ نیک اولاد آپ کے لئے بہترین صدق اجاریہ ہے اولاد کی اچھی تربیت انہیں قرآن کے ساتھ جوڑا دین کے ساتھ جوڑا اسلام کے ساتھ جوڑا فرمایا رسول اللہ صاحب ماجا کی صحیح روایت فرمایا انسان جنت میں دیکھے گا میرے اب یہ قبر میں ہی ہوگا دیکھے گا اس کو بلند درجات کی ترقیان وہ فرشتوں سے پوچھے گا یہ کس وجہ سے یہ کیوں امحال میرے سارے منقطع ہوگے کہا دے گا پیچھے تُو نے نیک اولاد نمازی اولاد مسیح قبات کرنے واری اولاد قرآن پڑھنے واری حافظ قرآن اولاد تیرے لئے بخشی دعائے کرنے واری اولاد جو چھوڑی تھی وہ تیرے لئے دعائے کر رہی ہے اور اللہ تعالی تیرے درجات کو ملک کرتے جا رہا ہے اور اگر یہ ہماری حالت ہو کہ اولاد کو جنادے کی دعا دھک نہ آتی ہو بھائیوں یاد رکھے دنیا یہ دنیا انسان کو اتنی ہی ملنی ہے انسان کی پیدائی سے پہلے اس کا رزق لکھ دیا گیا اگر یہ گمان ہو کہ پتہ نہیں مدرسے میں پڑھے گا یہ حافظ قرآن بنے گا یہ عالم بنے گا شاید کہ نوکری اچھی نہ ملے شاید کہ پستیوں ملے اور یاد رکھیں اللہ نے اللہ جس کے ساتھ خیر بھلائی بہتری کا عدہ کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں اس کو بڑا مال مل جاتا ہے مال دار بڑی خیر کا عراد کی بھائیو بہترم بھائیو قابل اطرام بزرگ کو یاد رکھیں اللہ کے نبی کا فرمان من یرد اللہ بہی خیرا یفقی ہو فی الدین اللہ جس کے ساتھ خیر کا بھلائی کا اچھائی کا یاد رکھتے ہیں اسے دین کی سمجھ اسے قرآن کی پرنے کی توفیق دے لکھتے ہیں اس کو قرآن اور سنت کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو قرآن اور سنت کے ساتھ جوڑ دیں اللہ رب العالمین اسے عظیم علاقے میں حفاظ آپ کے یہاں پر اور کوشش کریں ہر ایک اس چیز کا ارادہ رکھے انشاءاللہ اگر اللہ نے اولاد دی یہ خالص نیت ہو ہم نے دین کا سپائی بنانا ہے ہم نے حافظ قرآن بنانا ہے ہم نے عالم دین بنانا ہے انشاءاللہ تو کہتے ہیں یہ پربور یہ کوشش ہو مسمم ارادہ ہو ہم نے اولادوں کی اچھی تنفیت کرنی ہے اور اگر یہی نیک اچھی تربیت کی جائے گی یہ آپ کے لئے آپ اس دنیا سب کچھ رہ دے گا کچھ کام نہیں آئے گا ہاں وہ آپ کے نیک عامات آپ کا قرآن پڑھنا آپ کا نیکیاں کرنا اچھی اولاد کی تربیت کرنا لوگوں کو اچھائی بتلانا یہ آپ کو مرنے کے بعد بھی اس کا سواق اور عجل ملتا رہے گا اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان الحمدللہ ان الحمدللہ نحمدلہ ونستعین ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عمالنا من یهده اللہ فلا مزلللہ ومن یزللہ فلا حادی لہ وشد اللہ الہ اللہ وحتہ لا شریق لہ وشد ان محمد عبد ورسول اعوذ باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم وننسل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین محترم عزی سامعین یہ قرآن مجید فرقان حمین یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کی تعریم جس کے ساتھ جھونا اور قابل رشت اللہ کے نبی علیہ صلی اللہ فرمایا لا حسد الا فس نتائین دو ایسے لوگ ہیں جن کو دے کر انسان یہ تمنا کھوے کہ کاش ہم بھی ایسے ہوں ان میں ایک وہ جسے اللہ نے مال دیا دولت دی وہ دن رات اللہ کی راہ میں خرش کرتا ہے اور دوسرا وہ جسے اللہ نے قرآن دیا صاحب قرآن ہے وہ دن رات اس کی تلاوت کرتا ہے فرمایا یہ قابل رش کے انسان دیکھ کر یہ تمنا کرے کاش ہم بھی ایسے ہوں اور بہت ساری حدیث جو یہ شروع شروع کیا ہے حفظ کا مدیس تو یہ کوشش کریں آپ کے اس علاقے سے کم از کم دس بچے تو ضرور وہاں جانے چاہیے قرآن کے حافظ بنے قاری قرآن بنے اور آپ لوگوں کو بھی دعوت دیں گے یہ آپ کے لئے بڑا بہترین صدقہ جاریہ بنے گا تو اس پہ ہر ایک نے ضرور کوشش کرنی ہے اپنے لئے اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈر جو ور تنظر نفس ما قدمت لغت ہر نفس دیکھے وہ آگے کے لئے کیا پھیج رہے اپنے قل کے لئے کیا کر رہا ہے آپ دیکھیں ہمیں بڑی فکر ہوتی رام چین چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم آگے ہی کے لئے آہندہ دنوں کے لئے سیونگ کرتے ہیں بچا کے رکھتے ہیں لیکن آخرت کے لئے کیا کر رہے ہیں اسی طرح کوشش یہ کریں جیسے رمضان میں مساجد کو عباد کیا تھا شیطان کو یہ پیغام جائے کہ ہاں رمضان کا ان پر اثر ہوا ہے یہ رحمان کے بندے ہیں جس نے قرآن کی تعلیم دی ہے یہ رحمان رب رحمان کے بندے ہیں یہ مساجد کو نئی ترک کریں گے نماز وں کو نئی ترک کریں گے نیکیوں کو نئی ترک کریں گے اسی طرح شوال کے چھے روزے جن کے رہتے ہیں ابھی شوال کے کچھ دن ہے تو احتمام کریں وہ روزے بھی رکھنے اللہ رب العالمين ہماری تمام نیکیوں کو حسن ہاتھ کو اپنی بھارگاہ میں قبول فرمائے اللہ رب العالمين ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اللہ رب العالمين جتنے بھی مسلمان بیمار حاضرین مجلس میں ہیں یا ویسے ہسپتالوں میں اللہ تمام مسلمانوں کو بیماروں کی شفائی کاملہ آج لات فرمائے یا اللہ جتنے بھی پرشان حال ہیں تیرے علاوہ کوئی پرشانیوں کو دور کرنے والا نہیں سب کی پرشانیوں کو دور فرمائے یا اللہ تیرے علاوہ کوئی مشکلات کو ٹالنے والا نہیں جو مشکلات میں ہیں مسئیبتوں چلے گئے یا اللہ سب کی مخفت فرمائے یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے پاغوں میں سے باغ بنا دے یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے گھروں کی طرف پھیر دے یا اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کی طرف قرآن سنت کی فلسطینی مسلمان کی مدد فرمائے اللہ ایز الاسلام والمسلمین اللہ اید الاسلام والمسلمین اللہ منسور من نسل دین محمد صلی اللہ سلم واجعل من من خزل دین محمد صلی اللہ سلم ولا تجعل من اللہ من سور المسلمین المستضعفین فی فلسطین اللہ من سور المسلمین المستضعفین فی ویوم احزاب ربناتنا في الدنيا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقینا عذاب النار اللہم جعل القرآن العظیم ربی قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وزهاب عمومنا وهمومنا ربنا هبلنا من ازواجنا وزریاتنا قررت عائن وجعلنا للمتقین اماما وصلا اللہ تعالی على خیر خلق محمد وعلى آلہ وصحابی اجمعین برحمتك يا رحم الراحمين